تو جیسا کہ آپ جانتے کہ تین دیسمبر کو کیپ ایلوٹمنلس ریلیس ہو چکی ہے اس میں بہت سے بچوں کو کالیج ایلوٹ ہو چکے اور یہاں کچھ سٹوڈنٹس ایسے بھی ہیں جنہیں ایک بھی کالیج ایلوٹ نہیں ہوا اب اس کا ریزن کیا ہے کس وجہ سے آپ کو کالیج ایلوٹ نہیں ہوا وہ میں آپ کو بتاؤں گا اور آپ کو آپ آگے کیا کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا تو بس اس کے لئے آپ کو اس ویڈیو کو دھیان سے سبر سے اس ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے اس ویڈیو کو بالکل بھی شکپ نہیں کرنا ہے تو سمسے پہلے آپ کو کالیج ایلوٹ کیوں نہیں ہوا اس کی دو ریزن ہیں پہلا ریزن یہ ہے کہ آپ نے اپنے آپشن فارم میں کم کالیج سے لکھ skype کی ہے ہاں یہ بات آپ کو ماننی ہوئے کہ آپ نے اپنے آپشن فارم میں کم آپشن سے لکھ کی جب میڈیز سے پہلے آپ نے پریوییس ویڈیو بنایا تھا آپشن форм آپ کو کس طرح سے بڑھنا ہے تو یہ بات میں نے اس آپشن فارم میں بھی کہی تھی کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ کالیج duty رکھنے ہیں ایٹ لیس آپ کو کم سے کم تین سو کالیج کم ہاں پر آپشن ہے آپ چاہو تو ہاں پر ایک کالیج رکھ سکتے ہو آپ چاہو تو ہاں پر تین سو کالیج رکھ سکتے ہو لیکن فی بھی میں نے سب سٹوڈنٹ کو سرجس کیا حتیث کا کسot کہ آپ وہاں پر میکزیماً پچاس سے کالیج زیادہ رکھ سکتے ہو یا تو پھر آپ پچاس کالیج بھی وہاں پر رکھ سکتے ہو لیکن بہت سے سٹوڈنٹ یہ گلتیاں کرتے ہیں بھئی کہ وہ کم کالیج رکھتے ہیں وہ اور کانفیڈنس ہو جاتے ہیں اور یہ گلتی کر بیٹھتے ہیں تو یہ آپ کا پہلا ریزن ہے اس وجہ سے آپ کا اپشن فارم میں پہلے اپشن فارم میں آپ کو کوئی کالیج الوٹ نہیں ہوا اور اس کا دوسرا ریزن یہ ہے کہ آپ نے اپنے اپشن فارم میں سارے ہائی لیول کے کالیج کو اوپر رکھ دیا ہوگا اور اس وجہ سے آپ کا سیلیکشن نہیں ہوا اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بھئی ہمارا پرسنٹیل ہوتا ہے سکسٹی سے ایٹی کے آسپاس سپوس آپ کا پرسنٹیل ایٹی پرسنٹیل کے آسپاس آپ کا سکور ہے اور آپ نے سارے نائنٹی پرسنٹیل والے کالیج اس کو اوپر رکھ دیا ہے اور بعد میں اپنے ایٹی لیول پرسنٹائل والے کالیج کو نیچے رکھا ہے تو یہاں ایسا ہوتا ہے بھئی کہ کم پرسنٹائل والا بچہ اپنے لیول کے ساتھ سے ٹاپ پہ وہ کالیج کو رکھتا ہے اور وہ وہاں پر بازی مار لیتا ہے ٹائم پڑے تو وہ اپنا کالیج کو آٹو فریز بھی کروا لیتا ہے ٹاپ آپشن پہ رکھ کر تو یہاں یہ کلتیاں ہو جاتی ہے تو اس وجہ سے بھی آپ کو کوئی کالیج ایلوٹ نہیں ہوا تو یہ تو کارند ہے کہ جس وجہ سے آپ کو کالیج ایلوٹ نہیں ہوا اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کو آگے کیا کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ کو نو تاریخ کا ویٹ کرنا ہے کیونکہ نو تاریخ کو آپ کا دوسرا آپشن فارم ہونے والا ہے کیاپ راؤنڈ ٹو تب تک آپ کو ویٹ کرنا ہے آپ ریلیکس ہو جائیے جو ہونا تو وہ ہو گیا آپ آپ کو آگے کا سوچنا ہے تو آپ کے پاس یہاں سے پاس سے چھے دن کا وقت ہے تو آپ کو اسی وقت کے بیچ میں آپ کی جو کیپ ایلوٹ میں لسٹ ہے آپ کو وہ نکال لی ہوگی اور آپ نے جو پہلے سال کا مہارشتہ سیٹی کا جو پرسنٹائل ہے جو سکور ہے اس حساب سے اس لسٹ میں چیک کرنا ہوا کہ ابھی اس کالیج میں کتنے پرسنٹائل والے بچوں کو کالیج ایلوٹ ہوا ہے اور آپ کو اسی کالی ہوگی آپ آپ پریویس کالیج یئر کٹ آف کو چھوڑ دیجئے وہ آپ شاید ہی ہمارے کوئی کام میں آسکے آپ اس سال کی کیپ ایلوٹمنٹ لسٹ کو ڈاؤنلوڈ کیجئے اور اسی حساب سے آپ کو ایک لسٹ تیار کرنی ہوگی ادروائز اور اس بار آپ جن کالیج سے آپ کو پرسنٹائل ملتا ہے آپ انہی کالیج کو اوپر رکھے بھئی کیونکہ بھئی اس بار مہارشتہ سرکار نے دو ہی کیپ راؤنڈ رکھے تیسرا کیپ راؤنڈ نہیں ہونے والا تو یہ آپ کے پاس میں لاسٹ چانچ ہے اگر آپ کیپ کیوٹا کے تھروں ایڈمیشن لینا چاہتے ہو تو ادروائز آپ کو مینجمنٹ کے تھروں ایڈمیشن لینی پڑی گی اب اس بار کا دہن رکھیں اپنے پرسنٹائل کے حساب سے آپ کالیج کو چونیں اور یا تو پھر آپ یہاں پر ایسا بھی کر سکتے ہو کہ آپ پچاس سے زیادہ یا پھر آپ سو اپشن بھی ڈال سکتے ہو کہ بھئی اگر آپ کو کالیج اللہٹ نہیں ہوا تو آپ کو ایک کو مینجمنٹ سے ایڈمیشن لینا پڑے گا یا تو پھر آپ کے لیس بوٹ راؤن بجے گا یا تو پھر آپ کو اس سال ریپیٹ ہی کرنا پڑے گا یہ سال آپ کو ڈراؤپ لینا پڑے گا تو میں تو ایسا نہیں چاہوں گا کہ بھئی ایک کاغس ہماری تھوڑی سی گلسی کے وجہ سے ہمارا پورا سال ویس جائے تو میں آپ کو یہ سجیسٹ کروں گا کہ بھئی آپ اپنے پرسنٹائل کے حساب سے لیس تیار کیجی کیپ ایلٹمنٹ لیس کے تھوڑ اور اسی کے ساب سے کالیج کے لیس تیار کر کے آپ کو آپشن فارم ٹو میں وہ فل کرنا ہے اس کے بعد اگر آپ کو اس میں سیلیکشن ہو جائے تھا تو بہت اچھی بات ہے اگر آپ کو اس میں بھی سیلیکشن نہیں ہوا تو اس کے بعد ہمارے پاس دو اپورچنٹیز اور ہیں پہلی اپورچنٹی ہوتی ہے سپورٹ راؤن اور اس کے بعد دوسری اپورچنٹی ہوتی ہے مینجمنٹ کی اٹھا تو آپ سپورٹ راؤن اور مینجمنٹ کی اٹھا کیا ہے اس پر بھی میں ویڈیو بناوں گا اور بس اس انفورمیشن کے لیے آپ کو اس چینل سے کنیکٹ رہنا ہوگا آپ کو اس چینل سے جڑے رہنا ہوگا اور ساتھ ہی آپ اگر ابھی بھی اپنے کالیج لیس کو لے کر کنفیوز ہو تو اس کالیج لیس کو لے کر بھی میں نے ویڈیو بنایا آپ کا پرسنٹیل نائنٹی سے لے کے فیپٹی پرسنٹیل کے بیچ میں تو آپ میرا یہ ویڈیو دیکھ سکتے یا پھر آپ کو مہاراست کے ٹاپ فیپٹی کالیج میں اگر آپ کو سیلیکشن آپ چاہتے ہو تو اور آپ کا پرسنٹیل ایٹی یا نائنٹی سے لے کر یا پھر نائنٹی پرسنٹیل کے بیچ میں تو آپ ان کالیج میں بھی ٹرائے کر سکتے ہو اس پر بھی میں نے ویڈیو بنایا باقی جو ٹاپ فیپٹی لو پرسنٹیل والی کالیج اسی پونہ میں ہی سکتے تھے تو آپ ابھی بھی کنفیوزیو کالیج لیسٹ کو لے کر تو آپ ان کالیج پہ اور ریسرچ کر سکتے ہو میں نے تو آپ کو کہا ہی ہے کہ جو اس سال کی کیا پیلوٹمنٹ لیسٹ ہے اسی کے تھرو آپ کو اپنا آپشن فارم ٹو بھرنا ہے تو اسی کے ساتھ آپ نو تاریخ کا ویٹ کیجئے اور شانت مند سے لیسٹ بنائی ہے اب جو ہونا تو وہ ہو گیا اب جو آپ کے ہاتھ میں ہے اسے آپ ہاتھ سے نہ جانے دیں اور اسے کے ساتھ میں اس ویڈیو کا ان کرتا ہوں آئی ہوپ آپ کو اس ویڈیو سے کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا تو آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستوں ساتھ شیئر کریں اور ایسی ہی جانکاری پانے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں